اسلام علیکم دوستو خیبر پختون خاص املی نے چائل پروٹیکشن ترمیمی بل دوزار بائیس کی منظوری دے دی بل کے تحت بچوں کے ساتھ بدفلی اور بچوں کی فوش ویڈیو بنانے پر قیدو بند اور بھاری انمانے لاگو ہوں گے مجرم کا نام ریجسٹر میں درجو گور ایسے شخص کو کوئی ملازمت نہیں دے گا دوستو آج ایوان میں بل پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا سبائی وزیر نے کے پی کے نئے بل پیش کیا تھا بل کے مطابق جنسی تشہدد کیس میں مرکہر کے سزا پانے والا مجرم اپنی باقی ماندہ فطری زندگی تک بلا امکان رہائی پر پیرول و پروبیشن پر بند سلاسل رہے گا اور کسی قسم کی قید معافی کا حق دار نہیں ہوگا یعنی جو ریلیکسیشن ملتی ہے ریمیشن ملتی ہے وہ نہیں ملے گی بل کے تحت بچوں کے ساتھ بات فعلی میں ملول سفرات کو بیس لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ دا کرنا ہوگا بچوں کی فوہش ویڈیو بنانے پر دس سال تک قید اور ستر لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا بچوں کی سمگلنگ پر پچیس سال سے عمر قید تک کی قید کی سزا کے ساتھ بجرم کو پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا بل کے مطابق بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے مقدمات کی اسماعت تیس دنوں کے اندر تحفظ اتفال عدالتوں میں ہوں گے جنسی تشدد ثابت ہونے پر مجرم کا نام ریجسٹر بجرمان جنسی جرائے میں درج ہوگا اور ایسے شخص کو بچوں سے متعلق صوبہ میں کام کرنے والے کسی ادارے میں ملازمت نہیں دی جائے گے اگر صوبہ میں کوئی نیجی یا سرکاری ادارہ جانبوج کا جنسی جرائم کے مرتقب مجرم کو ملازمت پر رکھتا ہے تو مطلقہ دارے کا سربراہ یا جنرل منجر کو پانچ سال تک قید اور ایک کروڑ پر تک جرمانہ ہوگا بچے کے ساتھ زیادتی کے جرم کا ارتقاب کرنے والے کوئی سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا بچوں کی فاہش نگاری کے مرتقب ملزم کو کم از کم چودہ سال اور زیادہ زیادہ بیس سال تک سزا بیس لاکھ سے ستر لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا یہ قانون بن گیا ہے خیبر پختونخواہ میں اور جس کی تفصیلات ہم نے آپ کو دی اجازت دیجئے اللہ حافظ